باقیوں سے گزارش ہے یعنی صاحب میں یہ صورت یاد کرائی جاتی ہے صورت شامس تو اسی کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے ترجمہ سمات فرمائیے پھر چند گزار شاہ فرمان ہو رہا ہے اور اس صورت کا حسن یہ ہے اس صورت کا آغاز قسم سے ہوا ہے آسان کردو لاہور والو اس صورت میں قسم اس نے کھائی ہے کہ جس کی قسم علی بھی کھاتے ہیں سباناللہ میں امید رکھ رہا ہوں کہ بیداری میں میرے ساتھ چلیں گے فرمائی ہے وَشَمْسِ وَدْوْحَا وَنْتَمَرِ اِذَا تَلَاهَا قسم ہے شمس کی سورج کی وَشَمْسَ وَدْوْحَا اور سورج کے نور کی روشنی کی وَدْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا قسم ہے چاند کی جب وہ سورج سے تعلی ہو جائے وقت مختصر ضرور ہے میں نے مختصر وقت میں بھی موضو سے ہی بات کرنی ہے اور جمپنی لگانا کچھ سمجھانا ہے بات چار منٹ بھی ہو پتا چلے شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں ہے تو میں نے وہی کہنا جا رہا ہوں قسم ہے سورج کی اس کے نور کی قسم ہے چاند کی اور اس کے تلَاهَا جسے قرآن فہمی کا ذوق ہے اس کے لیے یہ حسین بات ہے یہ ہاں کی زمین سورج کی شنس کی جانے جا رہی ہے چاند کی قسم جب وہ سورج سے تعلی ہو جائے تعلی جانتے ہیں دو لفظ ہیں مجھے دو منٹ اور چاہیے تبہید کے لیے دو لفظ ہیں لوگاں دیارہ بھی ہیں ایک ہے بلا فصل ایک ہے تعلی بلا فصل اور تعلی میں فرق کیا ہے ایک شخص آکے جا رہا ہو جہاں سے وہ قدم اٹھائے اگر پچھلا اس کے قدموں کے نشان پہ قدم رکھے تو یہ بلا فصل ہوتا ہے یہ ہے بلا فصل تعلی کیا ہے تعلی یہ ہے آگے کوئی چل رہا ہو بدا رہے ہیں آگے چل رہا ہو پیچھے کوئی اس کے چل رہا ہو جیسے جیسے وہ قدم اٹھا رہا ہو پیچھلا اس کے قدموں کو ڈھاپتے ہوئے یوں چل رہا ہو یہ ہے تعلی یعنی بلا فصل سے اگلی مندل تو قرآن کہہ رہا ہے شورت کی قسم اس کے نور کی قسم چاند کی قسم جب وہ سورت سے تعلی ہوتا ہے یہ قسم نہ تو اس شورت کی ہے جو ہم دیکھتے ہیں نہ اس چاند کی ہے جاند ہے کیوں کیونکہ اللہ نے سورت کی قسم پہلے کھائی چاند کی قسم بعد میں کھائی جبکہ اس سورت کے بارے میں سورہ یاسین پڑھیے گا لگرلشمسو یمبگی لہاو لنددرکالکمر فرمایا اگر آسمان میں دوڑ لگ جائے تو سورت چاند کو پکڑ بھی نہیں سکے گا سبحان اللہ ابھی تک تہیو کا شکار تھے یہ سورہ نابل کب ہوا عید کا دن تھا اللہ کا حبیب سچ سور کے میں پہلا جملہ بھی نہیں کہنے لگا ہوں اور چہرے بھی دیکھ رہا ہوں دون تک جہاں تک کھڑے ہوئے ہیں اللہ کا حبیب عید کے دن آنکھوں میں سرما لگا کے ظلفوں میں کنگھی کر کے میں یوں کہوں اللہ کا سمرہ ہوا پھر سمرہ بھدار ہو جو ہے وہ میرے سائیساری کے سفر ہے میرے جانے دیکھئے گا اللہ کا حبیب خر سے نکلا ایک قدم خر سے بھی نکالا تھا پہ دل کے دل کی دھڑکنیں پہ رب تھوئی اس کی نظر پڑی نظرے بے نظر اس نے حبیب کو دیکھا میں اکثر کہتا ہوں حسن یوسف ہی کا ماں لیکن حسن مصطفیٰ منصرے تھا میرے جانے دیکھنا میرے جانے دیکھنا جاندے ہیں فرق کیا ہے یوسف نے لاہور والے لوکا بھی تو مصر کی چاندہ اور تو گھنل حسین کے نانا تیرے حسن کے کیا کہنے تُو نے دیل حسن کا لوکا ہے جس کا دل تھا ہوئی رہی جہاں جذب آرد نہیں تھے گھر سے جاہاں تو نہیں تھی اس نے دیکھا یہ حالت ہوئی فوراں جیبرائیل کو بھیجا جا میرے حبیب سنگ ہے تیرے سورج سے زیادہ منور جہرے کی قسم اب جو آیا دائی اب جان بدلی ایک قدم اٹھایا تھا جبنائیل پھیرا گیا سرکار اللہ کرے اکیلے سورج کی نہیں پیچھے جننے والے جاند کی قسم نبی نے بڑھ کے دیکھا پیچھے اللہ سلامت رہی ہے آج سلامت رہی ہے کیا علی یہ میں لکھا بولی سے انسید تھے آگے نبی اور یہ صرف شیعہ علمانہ نہیں لکھا برادرہ نے احل سنت کے علماء میں ملہ سالکش کیا وقت اللہ نے لکھا کہ کام الشمسو رسول اللہ ہے والکمرو امیر المؤمنین علی اللہ دیتاولی تھی رسول اللہ ہی ناہین وہ کہتے ہیں سورج نبی ہے جاند علی ہے ساری زندگی علی نبی کے پیچھے بلا فصل چلتا رہا ہے اللہ اللہ نرے 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 وقت میں اتنا کچھ کہا جا سکتا تھا یہ تو تھے سورج نبی چاند علی یہ تو تھی ایک جوڑی میں ایک اور جوڑی بھی دکھانا چاہتا ہوں ہمارے کالم دونے ہیں اللہ ابراہیم کلباسی رضوان اللہ اللہ ابراہیم کلباسی نے یہ سورہ لکھا یہ لکھی پر اگر دنیا والوں اس میں کوئی شک نہیں سورج ہے نبی چاند ہے لیکن دنیا میں آمد میں دونوں میں فاصلہ ہے نبی ربی و نبن میں آئے علی رجب میں آئے وہ کہتے دنیا والوں ایک اور بھی چاند اور سورج کی جوڑی میں نے دیکھی ہے بس یہی تھا میں جو کہنے لگا ہوا وہ بتائیے وہ کہتے اس شمسو ابھی عبداللہ الحسین جو عربی سمجھ رہے ہیں انہیں میری طرف سے باقیوں کو ترجمہ میں ساتھ بھی لوں گا فرماتے اس شمسو ابھی عبداللہ الحسین بالکمرو عبدالفضل لباسے لئن ایکان ابھی عبداللہ الحسین جا سالس من شہر شابانے عبدالفضل لباس رابیو من شہر شابانے انہو اللہ مسند الوفا اللہ یتقدم حدہ بے میل آو دہی و تنجی و زہو رہی وہ کہتے دنیا والوں ایک جوڑی اور بھی ہے جو دنیا میں آنے میں بھی بلا فصل سورج ہے حسین جان ہے عباس عباس ایک لنہیں کلی میری ناراضگی نہیں ہوگی اس جملے پہ کم از کم مولی سکشلی کردلی صاحب ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی لیکن کہنے لگا ہوں لاہور بلو اب باس اتنا باوفا ہے اور اتنا باقتدار ہے اس نے آنے میں بھی حسین سے پہلنے کی پیچھے آیا ہے مہاری بلا کچھ کے پلے کیا پڑا ہے وہ کہتے ہیں اتنا باوفا تین کو آگے شبیرہ ہے چار کو پیچھے کمرے بنی حاصل ابھی جو ہے مجھ سے پہلے آکل بھائی نے چار مصرے پڑھے اللہ تعالی درجات پلد کرے اختر چنیوں کی مرہوم کے میں اسی کی شرعہ میں کہنے لگا ہوں اب باس کسی بددو قبیلے میں کمر نہیں ایک لنہے کے لیے ایک لنہے کے لیے میری جانب دیکھ رہا سارے میری جانب دیکھ رہا سارا میری میرے ساتھ سفر کرو سفرہ ارفان کرتے ہیں تصور کرو سہنِ تطہیر ہے بیٹا بیٹھ جو بیٹا یہی بیٹھ جو تصور میں سوچیے سہنِ تطہیر ہو علی مسند پہ ہو سامنے حسن کھڑے ہو حسین کھڑے ہو محمدِ حنفیہ کھڑے ہو آون بن علی کھڑا ہو یحییٰ بن علی کھڑا ہو محمدِ اسکر بن علی کھڑا ہو محمدِ اوسک بن علی کھڑا ہو محمدِ اکبر بن علی کھڑا ہو علی کے بیٹوں کا یہی نام ہے باقی کوئی کہتا ہے وہ سرے خود جوڑے ہیں سرا جاجنا لو اور والو تصور دو کرو ساری اولاد کی موجودگی میں علی حسن سے کہہ رہے ہو حسن میرے چاند کو بلاؤ جو میرے سار شری کے سفر ہے جسے علی کمر کہے جسے حسین کمر کہے جسے حسن کمر کہے کمر فی بیت الاکمار شاندوں کے دھر میں چاند شاندوں کے دھر میں جب کچھ چیزیں کسیر جو سفاکش ہے عباس میں وہاں دا ہوتا ہے کربلا کا وہاں وہاں پلسک میں وہاں ماما شاہد بھی ملک پلسک میں لگا فضائق پھنچے گا پوچھا دا مالی کربلا میں مالک کیا کیا شرطیں ہیں شرطوں میں ایک شرط یہ پاس کے بادو دینے پڑے گے مالک دوں گا بدلہ کیا ہوگا کہ حسین بدلہ کو اتنا بڑا ہے کہ دنیا چھوٹی ہے جانا میری جانب دیکھنا اس کے بادووں کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کچھ بدلے دنیا میں ہیں کچھ آخرت میں ہیں پالنے والے دنیا میں کیا بدلے ہیں کہ حسین بدلے بہت سے ہیں لیکن چند میں آپ کو سناتے لگا ہو دنیا میں جو چھوٹے بدلے ہیں جب پہلا بدلہ یہ ہے کائنات میں بغیر ہاتھ ہو کے یا میں دے سکوں گا یا پانسے سکے گا بیدار ہو میں دوسری جزا سناوں پالنے والے دوسری جزا کہ حسین میرا وعدہ ہے روحے سرین پہ کتنی میرے نام کی مسجد میں یہ ہوگی کتنے غازی کے علم ہوگے تیسری بھی سناوں جلدی جلدی بیدار ہے لوہوں والوں امباس کا علم پہ اتنا گبزا ہے روضا ہم بیلگا بھی ہو علم آج بھی امباس ہاں 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 families کے سالے والے 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 والا سنانہ سنانہ سلام بیدار ہے آباد رہیت کہ جو جہ امباس تائم بڑھا دیئے دو چل جملے میں اور کہنے لگا ہوں شرکار کی ایک سیارہ پھر اس میں جملہ بھی یہ ہی ہے اسلام علی باب والقباب اس میں سلام جو حسین کا در بھی ہے دربان بھی ہے پھر سنیئے اسے پھر سنیئے ابباز حسین کا در بھی ہے دربان بھی ہے یہ تو بس کا ایسا قبضہ ہوا ہے علم بھی سرکار غازی کا علی کے پاس رہا ہوں حمزہ کے پاس رہا ہوں جعفر اے تیار کے پاس رہا ہوں لیکن ابباز نے ایسا قبضہ کیا تسلی کر لینا تینا باروہ ایمان بھی جب آئے گا علم دار غازی کی سوڑا اے پوری سلم داری سے کہنے لگا ہو انہو فاہب اللیماری لئمام القائم جب قائم آئے گا تو تیم چیزیں علی کے گھر کی اس کے پاس ہوگی علی کی تلوار خسین کا رہوار اور ابباز سلم دار ایک دن لیٹے ہوئے تھے مسلح میں سوئے نہیں ہوئے تھے لیٹھے ہوئے تھے بھائی اللہ کی آنکھ ہے یہ بند نہیں ہوگی کیا کہ رہے ہو لہور والوں یہ بند ہو جائے کائنات خطب ہو جائے علی لیتے ہوئے تھے عباس کو سینے پہ کھڑا کیا ہوا تھا خاکرین کہتے ہیں میرا یہ جملہ اگر نہ سما گیا میں آخر اپنے وطن تک درد لے کے جاؤں گا میں درد تو نہیں لے کے جاؤں گا سنجھا کے جاؤں گا میرے کنے بیکن میں کے لئے دیکھنا ہے خیبر شکن لیٹے ہوئے ہیں سینے پہ کھڑا کیا ہوا ہے عباس کو صرف دو سال عمر ہے عباس کی پیدار ہے سب میں کچھ کہنے لگا ہوں عباس کی انگلی ہے چھوکی چھوکی پکڑ کے علی چلا رہے ہیں عباس کو یہاں تک آتے ہیں جشکش چلنے کی پہلی زمین علی عصیمہ ہوئی فرمت آج کھڑے رہا ہے آپ دیئے آپ دیئے آپ سلامت رہے ہیں کم از کم سینہ اے توہید گنجینہ چلنے کی پہلی زمینہ چلنے کی پہلی زمینہ شکلتے چلنے علی اے رہے عباس کو لواہے کہو اے ایک کھانا واہے اے ایک عباس کو لیسنین کہو دو عباس چو عباس کو لیسنین کہو دو عباس چو تیسری دفاع کہا برماتے ابھی قیفہ عجرائت اللیسانی عصنینے کمہ عجرائت اللیسانی الواہب جن زبان سے ایک کہہ چکا ہوں دو کیسے کہوں آپ نے دادی میں آپ کو دینے لگا ہوں لیکن اس کے لیے میں نے ریوائید پڑی ہے وہ جو اللہ عدلہ ہے جو میں آپ پڑھنے لگا ہوں یہ دو آتاس نے کہا مردو موالی صلی اللہ سید اللہ خوری صلی اللہ یہ دو آتاس نے کہا جو علی نے کہا تم لاکھوں سال کی عمر پھاؤ اور اس عمر میں بھی تم اس جملے کی مستی سے نکم نہیں شکو گے اگر یہاں لکھا گیا علی نے بوسوں کی بوچھار کر دی اور ایک جملہ کہا ہوں بے ابھی من لساؤں نو ابھی ایفی ایفی ہے علی کہتے ہیں میرا باپ قربان شاہے اس پہ جس کے موں میں اسی کے باپ کی زمان ہے علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں میرا باپ قربان جائے پھر سنے علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں میرا باپ قربان جائے اس پہ جس کے موں میں اسی کے باپ کون ہے علی اور علی کے بستوں پر ہی زمان ہے نہیں میرے خیال میں میرے خیال میں تھکے ہو یا آپ میں ہم تو زیادہ تاخیر ہو گئی یعنی علی کے موں میں تو اللہ کی زمان ہے اب علی نے بتا دیا کہ اب باپ شرف دنوار میں سانی علی نہیں یہ زمان میں بھی علی کے سانی اب میدان جنگ میں تو آپ کو یہ علی نظر آئینا ہے انشاء علی کو ذر آیا اللہ و مالو جس کر شامل جائے کلوات نیام میں ایک بند آگے بند آگے کہتا ہے باپ سے نوناک ہیں در نہیں لکھتا جا گنا نوناک ہیں تلوار تو نکال لیتے اور میں تمہیں مارنے نہیں تھا اور اجر میں مارنا چاہوں لوشی کو آکتو لکن بہر قدل اپسان میں اگر تمہیں مارنا چاہوں پلکو کی جھبک سے قتل کر سکتا اگر مارنے کی باند ہو تو میں پلکو کی جھبک سے قتل کر سکتا تو پھر کرتا کیوں نہیں اللہ لیکن نسجیت نالکرم ہم کرتے اس لئے کہ ہم ہم نے بتایا نہیں ہے کتنا لمبا پڑھنا ہے پڑھ لیں دو جملے اور میں خطبے ہی سنا دیکھتا سرکار غازی ٹھیک ہے ہم انہیں قابل جانتے کیے ہمیں لگے نہیں بیسے وہاں خطبے حضرت تباس کے جو جو قابے کی چھتبے دیا سبحان اللہ علیہ 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 نے ایک خطبہ قابے کی میں اسے جانتے ہیں کیوں پڑھنے لگا کیونکہ یہ خطبہ پاکستان میں مل جاتا ہے کسی کو دھوڑنا نہیں پڑے گا یہ خطیب قابہ نامی کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے خطیب قابہ کا ایران سے کسی عالم نے لکھی ہے اب کی ذنی اردو میں ترجمہ کر دیا ہے تو باقیوں کے حوالے ڈھونڈنے پڑتے ہیں اس کا حوالہ نہیں گھوڑنا پڑے گا آسان ہے آپ کے ٹھوکر نیاز بیک سے کسی دارے میں چھاپی ہے اس خطبے کی شرح میں کتاب لکھی ہے کتاب کا نامی خطیب کعبہ ہے مقدر ہیں غافی کے باق کا دھر ہے بیٹے نے شمیمبر بنا کے خطبہ دیا ہے اگر عباس بولے تو یہ ذہنوں میں رہے گا یہ عباس نہیں بول رہا سرکار والی کرپرانے جب احرام کھوڑے کو سرکار عباس اجازت ہے میں ان سے کچھ نمت کچھ میں انہیں زبان سے قتل کرتا ہوں آئیت اب ایک چھ پہ سرکار عباس خطبہ دو جنرے اس خطبہ گا چھ چھ پہ چار حاجی تھے نمار احرام میں تھے اگر فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی شرف حذا پی قدوم آبی ہے حلم اللہ تار البیتو لدہ من قبل ایم شیع الی تبدعون الحج لمن خدا اللہ حلم مسجد اللہ علم رب نبی رحمت ومس حد راس حج دون الی الہی فلو لب مجبور مولا من مشید رحمان اللہ وطاق فکر غزبان اللہ صافر تائران وطاق یک رحم حمیم حی سید البریات دون الہی بانات حی حد خففونا قوم قد یل بی تفولیت والا آنا پر رجولیت تانو علم رو فی عبر نو فی من من شار بالخمر ومن من صاحب والحود والگوسر من فی بیت اللہ والقرآن من فی بیت حد جوان شکران من فی بیت تدحیر والآیات من فی بیت اللہ وات ود نس آت چند جو لے اتنے اس وقت میں جب میں بھی تھکے ہوا بھی تھکے ہوں تھے ان میں جو لے خواہد کتاب نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں اب آپ صرف پہل جملا کہیں کہ اگر کعبے سے اتر جا کے کافی تھا صرف ایک کملا کون سا سا کعبے کھڑا ہوا ہے مولود کعبہ کا بیتا اور آپ بخش کہہ رہے ہیں دو اشارہ کی حضرت حفاظ نے الحمد للا ہلا زی الحمد للا ہلا زی فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی شرف حاد بے قدوم ابھی ہے اشارہ کی کعبے کی جانب ایک اشارہ کیا حسین کی جانب اب آس کہتے میں اس کی حمد کرتا ہوں جس نے اس کعبہ کو اس حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے شرف بخش آ آ آ آ آ آ آ آ میں نے اپنی تھکن پہ پوری وجہ نہیں کی لیکن آ میرے گل میں تھک چکے ہیں فرماتے ہیں جس نے اس کعبہ کو شرف بخش آ اس حسین کے بی قدو میں ابھی ہے جملہ بہت بڑا ہے بی قدو میں ابھی ہے حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عباس بتائیے رہے ہیں اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے برقد میری کعبہ کو یعنی عباس زمانے کو بتا رہے ہیں علی تیری طرح پیدا نہیں ہوئے قدموں پہ چند کے آئے ہیں مل پیٹھے رہو لہو 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 میں وقت زیادہ ہو چکا ہے من کان بل سے ایک رات میں کھار سے کعبہ بن گیا اشیتو حل کفر تن فاجر توجہ آئے کافر اور فاجر لوگو پھر سنو آئے کافر اور سامنے تو لوگ احرام بان کے کھڑے ہوئے آباس کہہ رہے اے کافر اور فاجر لوگو آئی تو ہم کافر رات الفاجر آئے کافر لوگو آئے فاجر لوگو اگر میرے سردار یہ تو احرام بان کے حادی کھڑے ہیں آباس کہہ رہے میں کعبے کی چھت کھڑا ہو کے پتا رہا ہوں دل حسین ہوں کبے حسین موسیقی آباس 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 کند مکان دی اندریاں باہر دیکھے چھتر ٹکر دا زینوں نے ڈار جاندہ کند مکان دی اندریاں باہر دیکھے چھتر ٹکر دا زینوں نے ڈار جاندہ کند ٹکی دے بی بی سو ہو گئی اندر اے جملہ منافق نو کھار جاندہ بینتے حسد رکھی کابے دی حزد سجے آکھاں تے شراج سر جاندہ چھتی یودینہ جے میں نو کابے ریس ہوں کابہ چالکے بی بی دے کار جاندہ سلامت رہی اور یہ بینوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا یہ حضرت فاطمہ بنتی اصل سے کسی اور اپنے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا بی بی آپ جس حالت میں گئی ہیں اس حالت میں تو کوئی تھر سے نہیں نکل تھا جواب سنی علی کی ماں تھا وہ لگا بی بی جب کوئی ماں اورت ماں بننے والی ہو شروفہ تھر سے نہیں نکل لیں دیتے اکیلے آپ جس حالت میں گئی ہیں کوئی تھر سے نہیں نکل تھا علی کی ماں کہتے ہیں سن لو یہ ہاتھ تم پہ ہوتی ہیں ہم پہ نہیں ہوا جاندھی اور دوسری بات بی بی کہتے ہیں میں کوئی دنے گئی تھی میں تو مسرے کے کے بھی آئی پہ بیٹھی ہوئی تھی جائے سے کسی نے کہا تھا یا والے دہتا ہوت چلی ہنو پہی اے لاو بائی دی پناہ لمتاہ دی بائی دی لے گے بی بی کہتے ہیں میں تو مسرے کے بھی جائے سے کسی نے کہا تھا میری ہوت چل کی ماں جلوی کعبے کو چل بانہ بے آگھال چل کے کے بی سلامت رہیے سبخان اللہ آپ کی سمالتے کا دہنے آپ سلامت رہیے وہاں دے میں اپنی مسرد میں تھی مجھے تو کسی نے کہا تھا لو لنٹا تھی کھا دیا کی بہتی لے کے علی کے مادرکون آئی میرا گھر چاڑ پڑے گا تیری درست الہردالو علی کا بیتہ بھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوگے یہی کہہ رہا ہے اور میں کہتا ہے لطار الفیتو لدائے من قبل این امشیاء الہ مہا حصہ جائے بنا پڑھتا ہوں تار یتیرو اس کی گردان ہے تارا یتیرو اسی سے تارا نکلا ہے لطار الفیتو لدائے من قبل این امشیاء الہ پڑا آپ کوفی اور شامیوں کل کے اندھو تمہاری آنکھیں اندھی ہیں تم دیکھ نہیں سکتے تم کعبہ کا حج کر رہے ہو کعبہ انتدار میں ہے مجھے موقع ملے اور کے حسین کا دواب کرو لپیر یا حسین لپیر یا حسین لپیر یا حسین لپیر یا حسین میں اوڑ کے ہسین کے ہاتھوں کا یہ حضرت عمر کا تاریخ میں اپنا مقام ہے یہ تاریخ پڑھئے نہ لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخ میں یہ حضرت عمر کا اوکھیوں کے بھی نہیں بیٹھا یہ میں ہیں نا ہوں حضرت عمر کا تاریخ پہ اپنا مقام ہے انہوں نے ہر بات پہ بحث ضرور کی ہے حضرت عمر نے ہر بات پہ حضرت عمر کو دیکھتے دیکھتے یہاں بھی انہیں غصہ آگئے ہیں غصے والے چھوٹے یہ کوئی تاریخ اٹھائی ہے کسی علم الدین سے پوچھئے حضرت عمر کو لوگ جو رہتے ہیں حضرت عمر کو حضرت عمر کو حسان ہے انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا اگر نبی نے تجھے اٹھا کہ نرکھا ہوتا حضرت عمر فرمانے لگے حضرت عمر کو دیکھ کے اے حضرت عمر تو بس پتھر ہے کچھ نہیں اگر میں نے دیکھا نہ ہوتا رسول نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھا ہے کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا میں ہوتا تو حضرت کو ضرور کہتا حضرت جسے ایک دفعہ اٹھایا وہ اٹھانا یاد ہے جسے ہر روز اٹھانے دے اس کا اٹھانا یاد ہے اللہ یہ ایک دفعہ کا اٹھایا آپ کے گھر پہنے علی قلال پہنے لگا توجہ پہنے لگا یہ حضرت عمر سخت مام کرنا کورفی شامیو سبیت لیے میں نے افتصار کے ساتھ اگر تم ایسی بات نہیں مانتے آؤ مباصل کر لیتے ہیں منحضر کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کونسا خاندنگ بڑا ہے کونسا چھوٹا ہے فرمایا بتاؤ پتھروں کو پوجا یا پوجنے والا تبیلہ کونسا ہے پتھروں سے پسپی پڑھانے والا گھر کونسا ہے سورت کو سجدے کس کے باپ نے کیے سورت کو گرفان سے پکر کے نکھایا کس کے باپ نے فرمایا آؤ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے ستارے کو فجدہ کس نے کیا اور ستارہ جمی بن کے کس کے باپ نے اترا اللہ ابھی بات حالاتی ہے دیکھ لیتے ہیں کون کیا ہے لائف علی کے خاندان سے لڑنے آئے ہو علی کے خون سے لڑنے آئے ہو بدول کے خون سے لڑنے آئے ہو نبی کی حدیث صحیح ہو رہی ہے کہ علی کا بخص کبھی بھی شجرِ حل کے دل میں نہیں ہو سکتا میری طرف سے بہت آمول فرمائیے زحمتِ تمام مہترہ تمہارا اڈادہ وہی ہے جو کفار مکہ کا تھا وہ رسول کو ختل کرنا چاہتے ہیں جب تک علی رہے ان کی مرات بھوری نہیں ہو فرمایا تم اپنے وقت کے محمد کو مارنا چاہتے ہو جب تک میں ہوں تو میں اس لنا چاہتے ہو گا کہ دیکھو اپنے وقت کے محمد کو تہیک آئے لیتے ہیں تو میں حسین کو مکنا ہے حسین کو چھپو جتنی تلوارے ہیں مجھ پر نظمہ سباؤ جتنی نیزیں ہیں میرے جسم میں ہزار دوں جی بھر کے مندو اب باز اوف نہیں کرے گا پر بعدہ کرو زخرا کے بیٹے کو آنچ بھینا آئے گا ملکی توفی کانٹ میں تفاگا اور میں بتاتا نے لکھائے کہ اچانک لوگوں نے دیکھا پہلے قیلہ گازی تھا پھر قابے کی چھپ میں حسین بھی صاحب تھا گنے میں باہر ڈال کے کہتا ہے اتنی جلدی نہ کیا جو تیرے آنسنے پہ آئی ہے وہ خیمے میں رو رہی ہے سادات کی حسرت کا نام ہے عباس مختادر کے دربار میں مباجی مختادر کے دربار میں شخص کو لائے گیا مختادر نے کہا ظالب تو نے کون فضلت کیا وہ نے کہا مختادر میں نے کسی کو تک لے گیا اللہ ان پھر قابے میں تھا کیوں وہ نے کہا میں وقائے نویس تھا واقعات لکھتا تھا کہ کون کیسے لڑا اب مختادر نے پخت چھوڑا اس کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہتا اچھا اچھا تو پورے خردار کے واقعے کا دسمی کے دن کا گواہ ہے اس نے کہا ہاں مختادر مختادر کہتا ایک بات بتا اس پورے دن میں کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ تجھے حسین پہ ترس آیا ہو انہیں بہت تو کہہ دیا ہے ماتفیوں کے لیے جو غازی کلب اٹھانے والے بیٹھے ہیں کوئی ایسا موقع آیا ہو تجھے شبیر پہ ترس آیا ہو کہتا مختار ایک موقع ہم دشمن سے ہم دیرو پھڑے کہ کون سا کہ بھائیوں کی محبت دے کے کیا محبت کہ ایک تیلے پہ غازی کھڑا تھا ساتھ حسین کھڑا تھا حسین مقتل جانے لگتے غازی قدموں پہ کھاؤت رکھ دیتا مولا توں نہ جا توں گیا سکینہ کا حس ہوئے گی غازی جانے لگتے شبیر گرگر میں باہیں ڈال دیتے کہتے غازی توں نہ جا توں چلا گیا تیرے سہارے پہ زینب کربل آ رہی ہے مولا کو سلام ایک لگتے کے لیے اس پی ایس اب میری جانے دیکھیں مجھے مسائل پڑھنے دیکھنا اب میری جانے دیکھیں دو چملت سے پھٹنے میں کیا تھا ہوا کسکرات بہت کھولے اب باس وہ مظلوم ہے شہید غوستر نہ کری اللہ ترجان پلد کرے وہ کہا گا تھے تمہیں کیا اب باس کی شہادت کا سادات پہ اثر کیا بڑا ہے وہ کہتے اب باس کی شہادت کا اثر ایتنا بڑا ہے سادات پہ کہ جب اب باس کی شہادت کی خبر خیمے میں آئی سادات کے سندر بچے خانی جانہ ہاتھ میں رہے ہیں روح پر رہت کر گئی اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں آوازیں بلند ہو گئیں دو چملے اور سلو شہادت بھی نہیں تیاری کے دو چملے اکباس سادات کی آس عزیزہ یاسم و حرم کو جب خیمے میں آیا حضرت انہیں لبابہ سامان سفر تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے فضل کے ماں کہاں تیاری سردار کہیں پہنچا دیجئے یہاں اپنے رکا نہیں جاتا آلی کی بیٹیوں سے زیادہ نفیش ہو نہیں میرے آقا میں ککنیز ہو تو پھر جھو دے کیوں ہے گھر بڑا اگر حسین کی شکینہ کسی اور خیمے میں ایک دفعہ گئی ہے میرے خیمے میں چالیس دفعہ آئی ہے ہر دفعہ خالی جانہ ہاتھ میں ہوتا ہے روکے کے دیئے چتی چچا جازی سے کہیے ایک دھوٹ پانی مل جائے میرا آس گر برا پیشت سبحان اللہ آبابہ بلد کوئی توقع ملے ہم سنئیے کہتی مولا مولا جب آخر دفعہ ہے بڑا روئی ہو میں کہا کیوں کہ میرے پاس جواب نہیں تھا میں مسلے پہ لکھی تھی میری نواز لمبی ہوئی حسین کی بیٹی پہلے تو کھڑی رہی پھر تھک کے بیٹھ گئی پھر بیٹھ بیٹھ کے تھک گئی خالی جام اٹھا کہ کہتی ہے چل سکینہ لگتا ہے آج چچی بھی تیری بات نہیں سرے گی سکینہ تو کربلا میں غریب ہو گئی رونے لالوں ابھی باتیں ہو رہی تھی شبیر کی بیٹی جام اٹھائے پھیڑا گئی بیٹی کہت چچا ایک دھوٹ پانی مل گیا ہے میرا آس گر بچ جائے گا کہ ملکہ اجازت ترے بابا نے دینی ہے بیٹی کہتی ہے بابا کا وعدہ میں کرتی ہو رونے لالوں جب وعدہ مل گیا باتیں جتنے ہتھیار شاید یہی جو لگا کافی ہو جائے جتنے ہتھیار عرب وحائج تھے تھے سارے تن پہ سجائے جازی نے آئے 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 شبیر کی نظر پڑی کہا دیاری مولا ساتھ زمانت ہے کہ شبینہ نے وعدہ کیا اجازت ہے لیکن ابباس یہ ایس رنگ میں کیسے جا رہے ہو مولا کرنے کے لیے اب میری جانے دیکھنا جس نے رونا ہے جو غازی کے علم کے دیئے جناتر ہو عطاز یہ خود کیوں مولا دشمن بھار نہ کرے فرمایا اتار دیں غازی نے خود اتاری یہ زرح کیوں مولا دشمن سے بچنے کے لیے یہ بھی اتار دیں یہ ان گول کیوں مولا کردن خار سے بچی رہے فرمایا کھول دیں ان گول بھی کھولا یہ جوشن کیوں مولا ڈھال نہ رہے جوشن سے تلوار روکی جائے فرمایا ابباس نراض نہ ہونا یہ بھی لکھ دیں جوشن مولا شامی کی نبر رہے جی میرے آقا ابباس ہم اکیلے بھی آئے جی میرے آقا ابباس ہمارے سب بہنے ہیں جی میرے آقا کہتے غاضی بس اتنا کہنا ہے شامیوں کو اتنا مارنا جتنے بدلے میری شائع نبت شکر تولے جتنا شامیوں کو مارنا ہے شامیوں اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے مجھے